زین ہم تم ابھی کھانا کھانے کے بعد سبوئی کو آئس کریم کھلانے لکھر جاؤ وہ کس لیے تم کیا اسے اس لیے اپنی زندگی میں بیع کر لائے تھے کہ اس کی آنکھوں میں آنسوں بھر دی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ لوگ اس خامخواہ میرے پیچھے پڑے ہیں آجا چلو بیٹا نہیں کیا ہوگا تم نے ایسا کچھ لیکن جب تم کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں بیع کر لائے ہو اپنے گھر میں تو اسے خوش رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے بالکل ویسے ہی جیسے مجھے لگتا تھا کہ ان کی خوشی صرف میرے ساتھ سے منسلک ہے پر انفارچنیٹلی ایسا ہے نہیں دیکھو بیٹا شادی کے بعد باقی رشتہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی لیکن لڑکی کو سکون اپنے شوہر کی سنگت نہیں ملتا ہے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رضا ایسا ایسا کچھ بھی ہے نہیں ان کو ایکچلی میرے علاوہ باقی سب کے ساتھ خوشی ملتی ہے بیٹا یہ صرف تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہے بچپن سے بہت پوزیسیو ہے مجال ہے جو اس کے سامنے ہم کسی بھی بچے کو پیار کر لیں شکر کرو کہ فاریہ اس سے بڑی ہے اور جب یہ سمجھدار ہوا تو وہ کافی بڑی ہو چکی تھی وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اب یہ شادی شدہ ہے اور اسی کی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بچہ نہیں ہے اگر آپ دونوں کا لیکچر ختم ہو گیا ہو تو میں کھانا کھالوں پلیز ارے کیا ہوگا بیٹا میں نے دو پہر کچھ دیر سے کھانا کھایا تھا تو پھوپنے لگلی مجھے میں کچھ دیر میں کھانوں گی دیکھو بیٹا لڑکیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے اگر عمر فاریہ کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرے گا تو تمہیں کیسا لگے گا رہنے دے میہ بی بی میں تو اس طرح کی چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں اب دیکھئے گا تھوڑی دیر میں ہسنے بولنے کی آوازیں ہاں ہی شروع ہو جائیں گے تو پھر آئس کریم والا آئیڈیا کیسا ہے بہت اچھا کیوں زین ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اچھا ہے میری بیغم کو بھی اچھا لگے اچھا لگے گا اسے تم لے کے تو جاؤ نا اسے جی کان کھاؤ پہ لے کے جاؤ شاوش ملین سبو چلو چلو تو میں تمہیں تمہیں آئیسٹرم کھلا کر لاتا ہوں مجھے کہیں نہیں چاہتے فائنٹ تم نہ دہنے ہی دو اور ویسے بھی میرا آئیڈیا نہیں تھا یہ میرے والد صاحب کا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے آئیسٹرم کھلا کر لے آو تاکہ موڑ اچھا ہو جائے گا کیونکہ وہ جانتے نہیں ہے کہ آئسٹرم کی مٹھا سے اس ربائیوں کی تلخی دور نہیں اٹھی تم سمجھتی کیا ہو خود کو تم کیا سمجھتی آپ نے آپ کو تم کیا سمجھتی آپ نے آپ کو بات سنو بار بار جانے کی دھمکی دیتی ہو تم رہ پاؤ گی میرے بغیر رہ لوں گی یہ خلط فہمی ہے تمہاری رہ لوں گی ریتی بڑی بڑی باتیں مت بولا کرو دعوے مت کیا کرو جو پورا بھی نہیں کر سکتی میری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہونا تم میں اسے تمہاری کمزوری مانتا ہی نہیں میں اسے اپنی خوش قسمتی مانتا ہوں بہت مشکل انسان ہو تو جانتی تھی میں لیکن اتنے سخت دل ہو یہ نہیں جانتی تھی اگر یہ پہلے جانتی تو شادی کرتی مجھ سے ہم؟ شادی تو تم سے ہی ہونی تھی میری میں کس طب میں چلے لکھا تھا تو تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تمہاریو میری شادی اس لیے ہوئی کیونکہ میں تمہارے نصیب میں لکھا ہوا تھا اس لیے نہیں کہ محبت کرتی ہو تم ہوتا محبت کرتی ہو جان محبت ہی تو ہے جو مجھے بار بار روک لیتی ہے ورنہ تم جو مجھ پہ بار بار شک کرتے ہو کسی اور شخص کے ساتھ میرا نام جوڑ دیتے ہو کسی بھی عورت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی گالی رہی ہو سکتی سے اچھا میں سو رہی وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی پر میں وعدہ صرف ایک کی شرط میں نے بھا سکتا اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دوبارہ مجھے ایسا کوئی موقع نہیں دو گی اور جکل بات تھی اچھا سو رہے آئیس ٹھوٹ والد صاحب کا ایڈیا اچھا ہے ہم ہم ہم